بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے جی دوستو آج جیسا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کے تھم نیل سے پتا چل گیا ہوگا کہ آج میری ویڈیو کس چیز کا متعلق ہے تو آج یہ میں نے سوزوکی جیڈی وان ٹین بائک جو ہے اس کے رنگ بسٹرم کے کام کے لیے کھولی بھی تھی تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کہا کہ انہیں سے ویڈیو کو شیئر کیا جائے اکثر جو میرے میکینک بھائی ہیں وہ بائک تو کھول لیتے ہیں ان کو بائک بند کرنے میں پروبلم ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ آج اس کے رنگ پسٹن کی ایک مکمل ویڈیو شیئر کروں گا کہ اس کے رنگ پسٹن کو کیسے بند کیا جاتا ہے تو جی دوستو اس میں میں یہ ایک جنرمن ٹائپ پسٹن آتا ہے یہ پسٹن کا میں سمال کر رہا ہوں تو جی دوستو اب یہ پسٹن میں نے اس میں بھور کروا لیا بے اخرادیے سے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پسٹن اس کا کتنا ٹائٹ جا رہا ہے جی دوستو اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ کا بھی اسی طرح ٹائٹ جا رہا چاہیے پسٹن اس کا پسٹن بہت زیادہ لہر سا تو بس وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ گاری آپ کو جو ہے اس کے رنگ پسٹن کو کھولنے کا طریقہ نہیں دکھا سکا تو اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھنا جا رہے ہیں رنگ پسٹن کے مطلق مکمل ویڈیو تو یہ میرے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو پڑی بھی تو آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو پٹرول کی مدد سے آپ اس کے سرنڈر کو اچھی طرح ساف کر لیں کیونکہ اس کے بیچ میں جو خاص کا رنگ پسٹن کے کام میں جو ہے کچھرا وغیرہ بلکل بھی جو رہا وہ نہیں ہونا چاہیے اور دوستو چیک کر لیں کہ کہیں آپ کے جین میں کوئی پرابلم تو نہیں اب یہ اس گاری کا پرانا سرنڈر کا جین ہے تو یہ اب تھوڑا سا اس جگہ سے پھٹا ہوا تھا تو اب اس کی جگہ ہم یہ نیا سرنڈر کا جین لگائیں گے تو اس کے جین کی جگہ کو آپ اچھی طرح ساف کر لیں اس کو ریگ مل کی مدد سے بھی آپ ساف کر سکتے ہیں یہ اب اس وقت ساف ہو چکا ہے تو جی دوستو سب سے پہلے تو آپ اپنی بائیک کے اس پن کو لگا لیں پن آپ جیسا کہ اپنی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کے انٹیک والے وال کو اپنے اوپر والی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ آپ کا انٹیک کا وال آئے گا اس سائیڈ پر رکھنا ہے اور اگزاز کا چھوٹا وال ہوتا ہے تو یہ آپ کا اس سائیڈ پر آئے گا یہ پسٹن آپ کا اس دریکشن میں فٹ ہوگا کہ انٹیک آپ کا وال ادھر آ رہا ہے اگزاز کا آپ ادھر آ رہا ہے تو یہ پسٹن کی دریکشن آپ کی اس طرح ہے تو اکثر اوقات میرے جو دوست بھائی ہوں اس کو لٹا فٹ کر دیتے ہیں تو یہ سیس کا خاص خیال رکھیں تو جی دوستو اس کے بعد آپ رنگوں کی ڈریکشن دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی ہر رنگ پسٹن کی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس کے یہ تین رنگ جو ہیں اس کے آئل کے رنگ ہوتے ہیں اور یہ دو رنگ ہیں اس کے پریشر کے رنگ ہیں یہ پریشر کے دو رنگ ہیں ٹوٹل اس میں پانچ رنگ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ اس کا یہ جالی والا رنگ فٹ کریں آپ دوستو ایک بات کو یاد رکھیے کسی بھی رنگ کی ڈریکشن آپ کی دیکھ لیں یہ کسی بھی رنگ کا کہیں کہ یہ جو اس کی سائیڈ ہے یہ مولی سائیڈ یہ اس پین کے سامنے نہیں آنی چاہیے اس پین کے سامنے کوئی بھی رنگ آئے گا تو وہ کہلیں کہ وہ رنگ جو کام نہیں کرے گا لیکن یہ جگہ ہارٹ ہوتی ہے تو اس کی ویسے پرابلم ہو جاتی ہے یہ سب سے پہلے آپ اس کے جالی والے رنگ کو لگا لیں یہ رنگ کو آپ نے انٹیک کے اس ڈریکشن میں رکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ اس کا یہ ایک جالی والے رنگ کی نیچے ہم نے رنگ لگا رہا ہے یہ ہمارا رنگ اگزاست کے کہلیں کہ اس کے سائیڈ پر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈریکشن ہمارے اس رنگ کی آگے اس کے بعد ہم یہ رنگ فٹ کریں گے اس کا تیسری نمبر والا اب یہ ہمارے تین رنگ جو فٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے پریسر رنگوں کو فٹ کریں گے سب سے پہلے دوستو یہ ہمارا بلیک والا رنگ آئے گا اور اس کے آپ کو سیدھی سائیڈ آپ اس کا دیکھیں اس کے اوپر یہ میں اگر سو نمبر کا پسٹن ڈالوں تو اس کے اوپر بھی سو نمبر ہلکا سا لکھا ہوتا ہے تو یہ رنگ جو ہے ہمارا اگزاست کے سامنے آتا ہے تو یہ رنگوں کو تھوڑے احتیاط سے فٹ کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ ان کو اگر آپ زیادہ زور لوگ آتے ہیں تو یہ رنگ ٹوڑ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب یہ رنگ ہمارا جو ہے بیٹھ چکا ہے تو آپ اس کے رنگ کی مومنٹ چیک کر لیں کہ آپ کا رنگ اگر کہیں پہ فسا ہوگا تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اب اسی طرح یہ ہمارا دوسرے نمبر پانچ میں نمبر کا آخری رنگ ہمارا آئے گا تو یہ اب ہر رنگ جو ہے ہمارے پیٹ ہو چکے میں تو اس پسٹن کو بھی میں ایک سائیڈ پہ رکھتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس جو ایک سائیڈ پر آگیا ہے جین کو جو ہے یہ آپ سلیگون کا اسمال لازمی کریں تو ویسے یہ میں اس میں لوکل جین کا اسمال ہی کر رہا ہوں جین من جین اس کا کہہ لیں کہ آپ کو کمپنی سے مل لیا گا تقریبا چار سو سے پانچ سو کا اس کا جین ہوتا ہے دو سو سلیگون کا اسمال اس پر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی لیکیج وغیرہ نہ ہو تو سلیگون آپ نے اس طریقے سے لگانی ہے کہ سلیگون اس کے پر سلیگون پر آئیل کی سپلائی ہوتی ہے اگر آپ کی سلیگون زیادہ لگی ہوگی تو سپلائی آپ کی رکھ جاتی ہے ہیڈ کو سپلائی نہیں ملتے ہیں تو جی دوستو یہ ہمارا جین کو لگانے سے پہلے اس اس کی یہ ٹوٹل دو باشی یہ دو ڈابلے ہوتی ہیں ہیڈ کی ڈابلوں کو ہم لگائیں گے یہ بیسیک اس سے ایک تو آپ کا سلنڈر جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے اور ایک آئیل کی سپلائی جو نہ وہ اچھے طریقے سے جاتی ہے ٹوٹل اس میں چار ڈابلے ہوتی ہیں تو یہ دو ہماری اب لگ چکی ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے یہ جین کو لگائیں گے تو کوشش کریں کہ اس کے یہ ہیڈ کو آپ سلنڈر کو بٹھانے سے پہلے اس کی ٹائمنگ چین کو چیک کر لیں کہ وہ آپ کی نیچے سے جو ہے صحیح طرح اس کی اگرانیوں پر لگی بھی ہے کہ نہیں تو جی دوستو یہ جین ہمارا لگ چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے یہ اپنے پسٹن کو بٹھائیں گے لگائیں گے جو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھا ہے جی دوستو اس کے پسٹن کی یہ پین کو ہم نے بٹھا دیا ہے تو اب میں اس کا یہ لوگ لگاؤں گا تو لوگ لگانے کے لیے میں ادھر ایک کپلے کا استعمال کروں گا کہ لوگ اگر آپ کا مس ہو تو اس کے بیچ میں نہ جائے لوگ اگر لگاتے بھی آپ کا کہنے کے تھوڑا سا بھی آگے بچھو جائے تو کسی ٹائم پر یہ انجن کے بیچ میں بھی جانے کا خطر ہوتا ہے جی دوستو اب یہ لوگ ہمارا جو ہے وہ لگ چکا ہے تو ایک پیچکس کی مددل سے میں اس کے اس کی پین کو چیک کر لوں گا کہ صحیح طریقے سے بیٹھ ہی ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ ہماری پین اس وقت لگ چکی ہوئے تو اب اس کے رنگوں کو میں صاف تیل کا استعمال کروں گا صاف تیل لگانے سے پہلے دوستو میں ہلکا سا پٹرول اس کے پر مار لوں گا کہ جو کچڑا بغیرہ ہو وہ نکل جائے اس کو صاف تیل کا استعمال کریں گے تیل آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے اور اس کے اپنے سلنڈر میں بھی تھوڑا سا تیل لگا لینا ہے سلنڈر کو میں نے پہلے پٹرول سے جو ہے واش کر لیا بیا تو جی دوستو اس کو اب ہم نے سلنڈر کو جو آئل اچھے طریقے سے لگا دیا تو اب اس کے سلنڈر کو آپ نے میں بار بار اپنے دوستو کو بتا رہا ہوں کہ اس کی چین کا اپنے لازمی خیال لکھنا ہے کہ یہ چین جو ہے یہ اتر جاتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کی چین نیچے سے چری بیا کہ نہیں جی دوستو اب یہ رنگ ہمارے جو ہیں وہ پسٹن ہمارا جو بیٹھ چکا بیا تو اب میں اس کے پسٹن کو پہلے ٹوپ پر چین کو لازمی خیال لکھنا ہے ٹائمنگ چین اگر آپ کی نیچے سے کام کر رہی ہے تو آپ اس کو یہ ہلاکے چیک کریں گے تو یہ ٹائٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ نے اس کی اسٹک کو لازمی لگانا ہے جو اس کی چین کو لیچے سے سپورڈ کر لیتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کی چین نیچے سے اتر جاتی ہے تو اس کی اس کا لازمی خیال لکھنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح آپ کپڑے سے ساپ کر دیں اس لینڈر کو کہیں کہ بھی کسائی نہیں پڑے گی اس کے اوپر ہیٹ لگائیں گے تو اس کے بعد اس کو جنہوں اچھی طرح یہ ٹائٹ ہوگا اس کا سلنڈر اس کے بعد دوستو اس کے اوپر ایک لوے کا جین آئے گا تو جی دوستو اس کے بعد یہ دو ڈبلیں اس کی اس جگہ پر آئیں گی ایک اس کے سائیڈ پر آئے گی اس میں ٹوٹل آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بڑی چار ڈبلیں ہوتی ہیں ڈبلوں کے سر پہ ہی اس کا ہیٹ سلنڈر کی کسائی اس کے بعد اس کا یہ جین ہے گا اس کو آپ سلیگون لگا لیں کہ بیسک کیا گی لیکی جو اگرہ اس میں ہمیں جو نہیں چاہیے لیکی جو اگرہ کوئی نہیں ہوتی سے تو جی دوستو اس کو بھی میں اچھی طرح جو ہے وہ سلیگون لگا دی گیا تو سلیگون میں ہمیشہ جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ اچھی کendeas کے جین کو ہمیں اچھے طریقے لگا دیا یہ تو آپ اس کا ہم ہیٹ آپ کو پہلے وہ ہم پہلے ہو جی دوستو اس کے چار ہمں سب سے پہلے لگائیں گے اور یہ ان کو واشلیں جو پتل کی واشل ہوتی ہیں تو چاروں کے اوپر ایک جیسے ہی واشل ہوتی ہیں تو ان کو ہم اس جگہ پر پہلے ہمارا جائے گا تو جی دوستو اس لگانے کے بعد اس کے یہ دو آٹھ نمبر کے پیچ ہیں یہ پیچ آپ کی جگہ پر رہیں گے تو یہ پیچ اب ہمارے ٹائٹ ہو کے ہمارا ہیڈ فلندر جو وہ ٹائٹ ہو جائے گا تو اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹائمنگ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو جی دوستو اس کے بعد آپ اس کی ٹائمنگ ٹین کی سٹک لگا رہے ہیں تو یہ سٹک آپ کو ہیڈ کے بیچ میں ہی لگانی پڑتی ہے جب آپ ہیڈ بٹھانے لگتے ہیں تو یہ سٹک میں نے کہیں کہ بہت میں بڑی مشکل سے لگائیے تو آپ یہ پہلے لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ ایک ٹیکٹ کی مطلب سے اس کا یہ پیچ رازمی ٹائٹ کریں تو آپ اس کے بعد آپ اس کے ہیڈ کی مکمل پسائی کر لیں تو کوشش کریں کہ ان کو جو ہے یہ نارمل طریقے سے ہی ٹائٹ کریں تو اس کے بعد دوستو اب اپنے دوستوں کو میں یہ کیم کو بتھانے کا طریقہ اس کی ٹائمنگ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو جی دوستو یہ سب سے پہلے آپ یہ پین یہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پین کو اس کیم کے بیچ میں لگائیں اور بڑی احتیاط سے آپ نے لگانی ہے کہ پین آپ کی جو ہے اس کے بیچ میں نہ گر جائے تو جی دوستو اب یہ پین ہماری جو اب لگ چکی ہے تو اب میں سب سے پہلے اس کی مجھے ٹائمنگ آپ کو کر دیکھاتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گراری کے اوپر یہ لائن سی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اسی طرح کا ایک ایک نشان جو ہے یہ ہےٹی کےپر لگا باتا ہے اب میں اس کی آپ کو ٹائمنگ کر کے اس کو آپ کو نذریک سے دیکھاتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اس کی اس راڈی کو بٹھا سکتے ہیں تو جی دوستو آپ دوست یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میگرنٹ کے بیچ میں آپ کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہوگی اور یہ اوپر سے اس کا کسٹرن یہ آپ ٹائمنگ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل یہ اس لائن کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ٹائمنگ ہو کے ہو چکی ہے اور اس کے کارپیٹر کو فٹ کروں گا تو بائک سٹارڈ کرنے کے بعد آپ سے ملاقات جی دوستو یہ بائک اب ہماری اوکی ہو چکی بھی ہے تو یہ بائک کا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی مانگا